بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیو ہندوستان کے صوبہ آسام کے کئی زلوں میں چوبیس گھنٹے پہلے وہاں کے کیلے چھالی ناریل جیسے درختوں کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا کلمہ کئی لفظ اللہ اور کئی محمد لکھا دیکھا گیا اسے حیرانی ہوئی آپ بھی سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ پتوں پر یہ معاملہ کیسے دکھا اللہ کیسے لکھا گیا کلمہ کیسے لکھا گیا لیکن آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں اس دنیا میں جتنے ثبوت کے اور کسی چیز کے موجود ہونے کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب وائس آف اسلام کے دفتر میں موجود ہیں آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد انداز لگائیں کہ اللہ کا یہ کھلا موجودہ ریاست آسام میں ظاہر ہوا ہے وائس آف اسلام کی اطلاع کے مطابق ریاست آسام کا ایک ظلہ ہے بیشوانات بیشوانات چاری آلی یہ ظلہ کا پورا نام ہے ظلہ بیشوانات چاری آلی اس ظلے کے کچھ گھرانوں میں دیکھا گیا کہ کیلے لوکی اور ناریل کے پتوں پر کئی کلمہ لکھا ہوا ہے اور کئی لفظ اللہ لکھا ہوا ہے کئی لفظ محمد لکھا ہوا ہے اور بہت ہی صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے جیسی یہ بیشوانات میں یہ حیران کن واقعہ دیکھا گیا اور لوگ اس درخت کے پتوں پر اللہ کا محمد کا نام دیکھ کر اور کلمہ دیکھ کر ششدر حیران نہ گئے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو فون کی فون کرنے پر دوسرے لوگوں نے اپنے ذلوں میں یہ بات دیکھی تو پتہ چلا کہ ان کے گھروں میں جب پیٹ کھڑے تھے کیلے کے چھالی کے ناریل کے توری اور لوکی قدو ان تمام بیلوں پر اور ان کے پتوں پر لفظ اللہ لفظ کلمہ لکھا ہوا تھا اور ابھی بھی لکھا ہوا ماں موجود ہیں وہ آسام کے کون کون سے زلیں ہیں اور کون کون سے مقام ہیں جہاں گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے زلہ آسام کا سونیت پور زلہ درنگ زلہ نوگاؤں زلہ مریگاؤں زلہ دھوبری ان عضلہ کے ان زلوں کے گھروں میں وہ درخت موجود ہیں پائے گئے ہیں جن کے پتوں پر لفظ اللہ لفظ کلمہ اور پورا کلمہ کہیں گئیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا لکھا وہ دیکھا گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آپ کو بتلا دیں کہ ہمارے پاس ایک مستند ترین پہلے ذریعہ جو ہے وہ مولا ہدایت اللہ قاسمی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارک پر غیر منقوط عربی کتاب لکھی ہے چار سو صفحات کی رسول الحدا وہ اس کے مولف ہیں ان کا گاؤں ہیں بھوج ماری زلہ بیشونات چاری آلی ان کے گھر سے یہ اطلاع ملی مولا ہدایت اللہ قاسمی نے رات تقریباً دس بجے وائس آف اسلام کو تحریر طور پر بتایا کہ ہمارے گھر سے یہ اطلاع ملی ہے کہ درخت پر ان کے پتوں پر کلمہ دیکھا گیا لکھا ہوا وائس آف اسلام نے فوری ان سے سوال کیا کہ ایسے ہمیں فوٹوز چاہیئے تصاویر چاہیئے چنانچہ مولا ہدایت اللہ قاسمی نے چند تصاویر بھیجی یہ آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں ان میں کسی پر کلمہ لکھا ہوا ہے کسی فوٹو پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے کسی پر پورا کلمہ لکھا ہوا ہے کسی پر اسی طرح کے اور کوئی عربی عبارت لکھی ہوئی ہے یہ جب چیز آگئی تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات کے مولا ہدایت اللہ اکیلے شاہدان اکیلے گواں ہیں نہیں کہ قرآن شریف کے ایک آیت ہے تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو تو خبر کی تصدیق کیسے کی گئی آسام کے ایک ہیں مدرسہ ہے آسام میں حسینیہ زلہ بیشوانات میں وہاں کے مہتی میں مولا خیر الاسلام صاحب ایک دوسرے عالمی جنہیں مولا جلال الدین صاحب مولا تاہیر صاحب مولا ناصر الدین صاحب مولا محمد ارمان صاحب زلہ تیز پر مولا عبدالوکیل زلہ درنگ مولا حسین احمد گوہاتی مولا عبدالحدی بھائی مختار حافظ مدفر حسین اکرام الحق مولا ناصر الدین ان سب سے رابطہ ہوا ہے وہاں سے فیسلام کا ان سب نے بتایا کہ ہاں ہم نے اپنے گھروں مر گھروں میں جو درخت ہیں جو علاقے میں یہاں کیلے کے اور چھالی کے ناجل کے درخت ہیں ان سب پر لفظ اللہ لفظ محمد لفظ کلمہ دیکھا ہوا ہے لکھا ہوا دیکھا ہے ان سب نے گواہی دی تو یہ جو گواہی آسام میں مقامی سطح پر یہ حد شہرت کو پہنچ چکی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے گھنٹوں کے اندر وہاں اخبار والے ٹیلی ویزن والے اور سیاسی رہنما مقامی برادران وطن دوڑے جا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا بھی اعتبار سے ایک ثبوت ہمارے پاس اور بھی آیا ہے آسام کے مقامی نیوز چینلوں نے کچھ تصاویر ہم آپ کو وہاں کی دکھائے دیتے ہیں انہوں نے باقعدہ اس خبر کو اس خبر کی کوریج کی ہے اور بتایا ہے کہ آسامہ یہ کہاں کا دکھا گیا ہے تو کسی معاملے کے کسی کام کے مضبوط ہونے کے لیے پختہ ہونے کے لیے جیسا قرآن شریف کی آتھ ہم نے پڑھی یا ایہو اللہ دن آمنو انجا اکم ال آیا یہ تو ایک دو دیکھ جاتے ہیں جنگہ یعنی وہ کام کہاں واقع ہوا ہے گواہ کیا اس میں نیک گواہ ہیں چیز کا وجود کیا ہے چنانچہ یہ سب چیزیں مہاں پہلے جائے نیک گواہ اتنے سارے علماء ہیں دنیاوی طور پر گواہی کہ وہاں کے ٹی وی چینلوں پر خبر دکھائی جا رہی ہے چیز کا وجود کہ جس کو یقین نہیں آتا جو ازلا ہم نے شمار کر رہے جو گناہ ہیں وہاں جا کر دیکھ لے ان جو ازلا میں کیلے چھالی ناریل توری لوکے کے پیڑ ہیں ان کے درختوں کے پتوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا دیکھا گیا ہے یہ قدرت کا حالق کائنات کا کھلا موجزہ ہے اور یہ اپنے مندوں کو ایک طرح سے تنبی بھی ہوتی ہے اور ایک طرح سے ایمان کی تائد بھی ہوتی ہے ایمان کی تقویت کا سبب بھی بنتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کسی سے کوئی اس معاملے میں کوئی اطلاع ہو وہ وعی صفی اللہ علیہ وسلم کے دفتر میں جیسے ہم فون نمبر آپ کو دے رہے ہیں اس میں ہمیں متعلق کریں ان تمام فٹوز کو ویڈیوز کو دیکھیں کوئی بات خلافت حقیق کہی گئی ہو تو ہمیں مہربان کر کے متعلق کر دیں وما علینا اللہ البلا